بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انسان کو حیوان ناتق کہا جاتا ہے حیوان بھی کہا جاتا ہے ناتق بھی کہا جاتا ہے انسان ایک حیوان کی طرح ہے لیکن یہ بول سکتا ہے یہ اپنی بات کو آگے پہنچا سکتا ہے یہ اپنے جذبات اور احساسات کو دوسروں تک پہنچاتا ہے اس لیے انسان کو حیوان ناتق کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی صفت ہمیں دیئے اتنی بڑی صلاحیت دیئے کہ ہم اپنی باتیں دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں اور دوسروں کی باتیں ہم سن سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں تو پھر اس صلاحیت کو اجاگر کرنا اس کو برش اپ کرنا ہماری ذمہ داری میں شامل ہے کہتے ہیں انسان کی ترقی جو ہے مختلف لوگ مختلف چیزوں سے ایٹریبیوٹ کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان نے جو ترقی کی ہے وہ کمونیکیشن کی وجہ سے کی ہے انسان کی ایک نسل جو سکتی ہے وہ اپنی اگلی نسل تک پہنچا دیتی ہے آج سے ہزاروں سال پہلے ہزاروں سال پہلے جنگل میں جب ایک شخص نے پہلا کمرہ تعمیر کیا تھا اس کی دیواریں کھڑیوں کیوں گی کہیں سے اس نے آنے جانے کا رستہ بنائے ہوگا اوپر چھت ڈالی ہوگی خدا جانے کس چیز کی لکڑیوں کی یا کسی اور چیز کی اور وہ ایک جو اس کا تجربہ تھا وہ اس تک نہیں رکا آج بھی ہم اس کے اس تجربے سے ہم فیدہ اٹھا رہے ہیں آج جو مارٹرن آرکیٹیکٹ یا انجینئر جبکہ بہت بڑی بلڈنگ تعمیر کرتا ہے تو اس کے ذہن کے کسی کھانے میں کسی کونے میں وہ پہلے انسان کا نظریہ موجود ہے تو یہ کمیونکیشن نے ہمیں ٹرول ٹاؤن ہمیں جو ہے ترقی دی ہے ہم جو ہے ایک نسل سے دوسری نسل اس سے سیکھتی ہے ایک نسل تجربات کرتی ہے دوسرے اس کے تجربات سے فیدہ اٹھاتی ہے پچھلی نسل جہاں پہ چھوڑتی ہے اس کو زیرو مان کر اگلی نسل اس سے آگے چلتی ہے زیرو لیول بنا کے گراؤنڈ لیول بنا کے اس سے آگے چلتی ہے اور یہ سیکھنے اور سکھانے کا عمل جو ہے انسان کے ساتھ جاری ہے اب میں اپنی بات کروں کل ہم وٹنس تھے کہ بہت سارے سٹوڈنٹس کو یہاں پہ بلائے گیا جو لوگ یہاں نہیں آتے ان کو بلائے گیا اور ان سے یہی کہا گیا کہ کچھ نہ کچھ آپ سنا دیں کچھ نہ کچھ آپ پڑھیں تو یقین جانے کہ بڑی مایوسی کا عالم تھا کہ یہ کیا کہ ہمارا سٹوڈنٹ جو ہے وہ ابھی تک اس قابل نہیں ہوا کہ یہاں آ کے قرآن پاک کی تلاوت کر دے حدیث پاک سنا دے اشعار سنا دے کوئی جوگ سنا دے کوئی چیز تو سنانے کے قابل آپ بننا چاہیے آپ کو کہ ہمیشہ آپ پیچھے کھڑے ہو کہ صرف تالیاں بجاتے رہیں گے بلکہ آپ وہ بنیں کہ فرنٹ پہ آئیں اور لوگ آپ کے حق میں تالیاں بجائیں آپ کی تعریفیں کریں جیسے آپ کے ادارے میں ایسے سٹوڈنٹس موجود ہیں کہ ان کے لیے ہمیشہ ہم صرف تالیاں نہیں بجاتے بلکہ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں اعترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو کس چیز نے روک رکھا ہے کہ آپ لوگ یہاں آنے نہیں چاہتے پلیز آپ آپ کو ریکنسیڈر کریں آپ آپ کو امپروف کریں دو ہزار بائیس میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نئے اہداف سٹ کرنے کا سال ہے نئے اہداف بنائیں کہ اس سال میں آپ نے کونسی نئی چیزیں سیکھنی ہے ہر چیز کو سیکھا جا سکتا ہے جس چیز کو چاہیں آپ سیکھ سکتے ہیں بشرتے کے آپ کے اندر will ہے آپ اپنا خوف دور کر دیں اور ارادہ کریں ہر سٹوڈنٹ کو اس قابل ہونا چاہیے کسی بھی محفل میں بیٹھے ہیں صرف سکول میں نہیں کہیں صورت کم سے کم ایک صورت زیادہ ہو سکیں تو بہت اچھی بات ہے کم سے کم ایک صورت جو ہے اس کا ترجمہ اور تشریح کر سکیں یہ ایک عجر بھی ہے اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑا عجر بھی ہے اور آپ کی شخصیت کے اندر ایک نکھار بھی ہے یہ نہیں ہے کہ شرما کے نیچے سر جھکا کے نہیں میں نہیں کر سکتا نہیں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اگر کسی نے کہا ہے کہ حدیث پاک سنا دیں تو کم از کم دو تین حدیث ہیں یا ایک حدیث تو کم از کم آپ کے ذین میں ہونی چاہیے ایڈ سپر آف ٹائم آپ حدیث پڑ سکیں اگر اشعار سنانے کا موقع ملتا ہے تو یار کیا بات ہے کہ کل میں نے شیر سن کے حیران ہو گیا ہوں جو پلے گروپ میں پڑھے تھے وہ ہی پڑھ رہے ہیں مسجد تو بنا دی شبر میں بس وہ ہی اس کے علاوہ آج تک شیر یاد کرنا انہیں نے سوچے نہیں کہ شیر بھی یاد کر لیے جائیں کوئی اچھے سے اشعار تیار کریں اور جب بھی کوئی وقت کی ڈیمانڈ ہو کسی محفل میں پڑھنا پڑے تو آپ کم سے کم دو تین اچھے سے اشعار پڑھ سکیں یہ آپ کے لیے بڑے انسان کا یہ فرض ہے اور حق ہے کہ اپنی ایک عزت کے لیول کو مینٹین کریں تو آپ ان چیزوں کو ریڈی میٹ رکھیں تیار ہونی چاہیے جس بھی محفل میں سکول میں یا سکول سے باہر کسی بھی جگہ پہ آپ کو بلائے جائے تو فورا آپ آ جائیں اور بہترین پرفارم کر کے نکلیں شکریہ